نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے آپ کے سامنے ہمارچل پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہمارچل پردیش کی سی ایم سکھو نے بڑی گھوشنا کی ہے جس کے چلتے نوٹیفکیشن اب جاری ہونے والی ہے تو کیا یہ تمام خبر رہ گیا آپ کے سماک جرور ساجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارچل پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چین کو آپ جرور سبسکرائب کریں تو ہمارچل میں سٹیٹ ڈیزاسٹر گھوشت سی ایم سکھو بولے کچھ دیر میں جاری ہوگی نوٹیفکیشن راستری آپدہ ڈیکلیئر کرنا کے اندر کا دکار ہمارچل میں صدی کی سب سے بھیشن تباہی کو دیکھتے ہوئے سکھو سرکار نے سٹیٹ ڈیزاسٹر گھوشت کرنے کا نرنے لیا ہے مکہ منتری سکھ ویندر سنگھ سکھو نے کہا کہ کچھ دیر میں اس کی نوٹیفکیشن جاری کر دی جائے گی سٹیٹ ڈیزاسٹر گھوشت ہونے کے بعد پردیش میں راہت ایم بچاپ کارے میں تیجی آ سکے گی وہیں سرکار زیادہ فوکس کے ساتھ تباہ ہوئے انفرسٹرکچر کو دوبارہ بنانے کی دشا میں کام کرے گی اس کے لئے سرکار کو اعترکت فنڈ کا بھی پرابدھان کرنا ہوگا دوسرے اور راستری آپدہ گھوشت کرنے کے سوال پر مکہ منتری نے کہا کہ یہاں کندر کا عدیقار ہے انہوں نے راستری آپدہ گھوشت کرنے کا معاملہ کندر سے اٹھایا ہے پردیش میں دس ہزار کوڑپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے وہیں راجے سرکار کے اپنے سبی دروازے کھولے ہیں آپدہ پربابیتوں کی مدد کی جاری ہے ہیماچل کو ابھی بھی کندر سرکار سے پہلی انتری مراہت راشی کی ضرورت ہے کہا کہ پردیش میں اس آپدہ سے کئی پربار اوجڑے ہیں انہیں آرتک سہائیتہ کی ضرورت ہے تو کل ملا کر یہاں بڑی خاص کبر کی ہیماچل میں سٹیک ڈیزاسٹر گھوشت کیا جائے گا تو سی ایم سکھو بولے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں اس کی نوٹیفیشن جاری کی جائے گی وہیں راستری آپدہ ڈیکلیر کرنا کے اندر کا عدیقار بھی ہے تو ابھی کے لئے یہاں بڑی خاص کبر اگر تو پردیش کی تاج خبروں کو پانے کے لئے چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں دھنیاوات جائے ہند جائے ہماچل